موسیقی 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 ایک کپ بیسن میں چھان لیا تھا چھان لیجئے گا تاکہ موسم ایسا ہے تو خیال رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے ایک میں نے پیاز لیا ہے جو کہ ہے میڈیم سائز میں اس کے ساتھ میں نے مسالہ جات لیا ہے نمک میں نے نہیں لیا نمک ہم کڑی میں بعد میں ڈالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے کس پائنٹ میں ڈالیں گے یہ میں آپ کو ساتھ سار بتاتی جاؤں گے ہم نے لیا ہے تقریباً 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون سوکھا دھنیا تقریباً 1.5 ٹی سپون ہی لال مرچ پیسی ہوئی لال مرچ ہے ٹھیک ہے 1 ٹیبل سپون دھر کے میں نے سفیز زیرا لیا ہے ساتھ میں 3 بٹن ہول ریڈ چیلی یعنی کہ 3 موٹی مرچیں میں نے ثابت مرچیں اس کے ساتھ میں پانی جس میں ڈال لیا ہے یہ ہے تقریباً پانچ کپ پانچ کپ پانی میں ڈال لیا ہے اور گلاس جو ہے وہ یہ گلاس ہے ٹھیک ہے پانچ گپ جو پانچ گلاس جو میں نے لیا ہے پانی کے وہ یہ ہیں اور جو میں نے بیسن لیا ہے جس قوانٹیٹی سے وہ یہ مئیرنگ کپ ہے تو اس حساب سے میں نے جو اپنا بیسن لیا ہے یہ ہے کڑی کے تمام اجزاء ہم ٹائم ویسس نہیں کرتے اپنے پان میں ڈالتے ہیں ہاف کپ ڈالیں گے اور پھر ہم اس پر اپنے پیاز کو لائٹ گولڈن سا کریں گے ہاف کپ میں ڈال لیا ہے اور اس پر میں نے جو سرائش کی بھی وہ ڈال دی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے کڑی کا مکشر کرنا ہے میں نے بھی آن نہیں کیا کڑی کے مکشر کی طرف آجاتے ہیں اس کو پلیز کا پروسیجر ہے او دھیان سے دیکھئے گا جی تو یہ میں نے ادھا کلو بیسن لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس کو اچھے سے آپ نے پھینٹنا ہے اس کے اندر کوئی لنپس نہ رہے اچھے سے جتنا پھٹا ہوگا آپ کی کڑی اتنی بہترین بنے گی اچھے سے اس کو پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد اپنے جو ایک کپ آپ کا اس کے اندر جو میں نے بیسن لیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر چھان کر ڈال دینا ہے اس سچویشن کو ٹھیک ہے اب ہم نے اس بیسن اور اس دہی کے مکشر کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی لنپس نہ رہے کوئی گھٹلیا نہ رہے اچھے سے بہترین سے اس کو مکس کرنا ہے آپ کو جی اور دہی اور بیسن کو میں نے اچھے سے پھٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لنپس اس کے اندر نہیں ہے اس کو اب جیسے یہ مکس ہو جائے ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے میں ابھی گراجلی ڈالوں گی ایک کپ پانی کا کھا بلکہ دو کپ پانی دالوں گی باقی میں اس میں جب اسے چولے پر رکھوں گی تب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں دوسرا کپ پانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے ہیں تاکہ کوئی لنپس نہ رہے کوئی گھٹلیا نہ رہیں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو ہم نے جی تو میں نے اچھے سے مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں لنپ فری، ٹھیک و سمودھ ہونا چاہیے لیکنàng مشکلہ تاکہ آپ کی کڑیاں وہ بہترین سی بنیں لیکن کڑی کو جاں ہمارے دہی اور بیسن کے کڑی جو ہم نے بنا رہے تھے وہ تو ہماری ہو گئی ریڈی اب ہم آتے ہیں اس کے بھگار کی طرف تو بھگار میں سب سے پہلے ہم جو آئل ہم نے لیا ہے ہاف کپ اور جو آنیاں لیا ہے ہم اس کو لائٹ ڈراؤن کریں گے جی تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں لے آئی اپنے اونین اور اوائل کیا جو میں نے دیشکی میں دال کے رکھا تھا وہ میں نے دیکھ دیا اس کو چھولے کے اوپر اور اس اسٹیج پہ ہم ساتھ ہی میں اس کے جو زیرا ہے اور جو سابت لال مرشا وہ ایڈ کر دیں گے جی میں نے ایڈ کر دیا اس میں اب ہم اس کو لائک پیارا سا جولدن سا کلر دیں گے اپنے پیاس کو بہت ڈارک براؤن نہیں کرنا لائٹ سا کرنا ہے اور دوسری بات یہ لکڑی کا چمچ اس لئے استعمال کر رہی ہوں اس لئے استعمال کر رہی ہوں اس کے ساتھ پکانے سے آپ کی کڑی جو ہے وہ بہترین سی گاڑی سے اچھی سی بنے گی بہت لکڑی نہیں ہوگی موسٹی یہ شکایت آتی ہے کہ ہماری کڑی پتلی رہ گئی اور تھکنی ہوئی اچھے سے تو ریزن کچھ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ان کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے ایک تو نمک جو ہے وہ آپ کو پہلے نہیں ڈالنا اور دوسرا جو ہے آپ نے چمچے کا جو استعمال اس کو تھوڑا چینج کر دیں اس کھانے کے لئے سپیشلی تو آپ کے جو کھانے میں ٹیسٹ بھی آئے گا اور کھانا بہترین بھی بنے گا انشاءاللہ میں اس کو اب کرتی ہوں پیارا سا گولڈن براؤن ڈالیں گے اپنا لیسن ادھرک پیسٹ اس کو تھوڑا سا کچھاپن دور کریں گے اس کا کچھاپن جیسے ہی دور ہوگا ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اپنے مسالہ جاب لیکن اس سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی تاکہ ڈالتے ہی ہمارے مسالے جل نہ جائیں چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا خیال کیا کریں تاکہ کھانا ٹیسٹی بھی بنے مزہدار بھی بنے کوشش کرتی ہوں میں اپنی باتیں جاری رکھتی ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو ریسپی سے میں کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ میری ریسپی سے بھی خوش ہوں اور میری باتوں سے بھی جیسے میں لیسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا جو ہے وہ ساٹے ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون پانی ڈال دیا میں اس میں ڈالوں گے اپنے تمام مسالے جات جو میں نے آپ کو لیکھوائے ہیں لال مٹھ پسیوی سوکھا دنیا اور حلدی جی تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے ساتھ میں نے مسالے ڈال دیا ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھیں مسالے ہمارے اچھے سے اب اس میں مکس ہو گئے ہیں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان مسالوں کو رکھوں گی دم پہ تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے گل جائے اچھے سے بھون جائے جس فور ٹو منٹس میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تو میرا جو مسالہ اچھے سے اس میں بن جائے گا بھونائی کرلوں گی اس میں اچھے سے اس کی پھر ہم اسٹے ایج پر اسپندر دالیں گے جو ہم نے اپنی کڑی بنا کر رکھی ہے جی تو مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے صرف میں نے ٹو منٹس کے لیے اس کو بھوننا اور اس کے بعد میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں اپنی کڑی اس کو مکس کر کے پلیز ڈال لیا گا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں نے اس کے اندر اپنی کڑی ڈال دی میں اچھے سے باول بھی ساف کرتی ہوں اور اس کڑی کو ڈالنا ہے اور اس میں جو میں نے رویننگ پانی بتایا تھا مکمل دیکھیں گے اور اس مکمل دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ubal پہلا چکا ہے میں سلسلسل اس میں چمچہ چلا رہی تھی تکہ میری چو کڑیہ وہ پھٹے نہیں دہی پھٹے نہیں اپنے دار سی بنے سو مجھے 10 سے 15云 مٹ لگے ہیں اس سے بھی کامی لگے ہوں گے 10 سے 15 مٹ ہاں لگے اور میری چوڑیہ اس کو rebuilt اب جب کڑیہ اس کو بھال آ گیا اس کے بعد جو آنچ ہے وہ تھوڑی میڈیم سے تھوڑی سی لو کر دوں گی تاکہ جتنے ہمیں تھکنس ریکوائیر ہے اس کی اتنی ہو جائے اور جب تھوڑی سی تھک ہونے لگے گی تو ہم اس ٹیج پر اپنا نمک اس کا ایڈ کریں گے ابھی ہم نہیں کر رہے اور میں اس کی آنچ کو میڈیم چلو کر رہی ہوں اور اس طرف ہم آجتے ہیں اپنے پکوڑوں کی تیاری کی طرف پکوڑوں کے بھی تو اجزہ دیکھنے ہیں جناب اجزہ دیکھئے نوڈ ڈاؤن کیجئے اور بنائیے بتائیے کیسی بنی اچھی لگی کے نہیں لگی یہ تمام چیزیں آپ نے مجھے بتانی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بعد بوائل کے بارد میری کڑی باہر نہیں ہے باہر اس لیے نہیں آئی کیونکہ ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ نہیں کیا تھا بہت سے فائدے ہیں کہ کڑی جو ہے وہ پتلی نہیں ہوتی نمک نہیں ڈالنے سے پہلے اور دوسرا یہ اوبار جب آتا ہے تو باہر نہیں آتی ورنہ ساری کڑی باہر گر جاتی ہے جی سو یہ دو فائدے ہیں نوڈ ڈاؤن کر لیجے گا ٹپس آف ڈا ڈا ڈے سامجھ کے اور اس کو اب ہلکی آن سے میں چھوڑ دیتیوں تاکہ اس کا اچھے سے اس کا اوبار آجائے اور ہماری کنسٹینسی جتنی میں چاہیے ہوتنی ہو جائے تب تک ہم پر پکوڑوں کے مکسٹر کی طرف آجاتے ہیں تو یہ کچھ پندرہ منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد اس کی کنڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کڑی کی تھوڑی اسی بھی تھکنس پہ خاص تھکنس نہیں آئی اس کے اندر تو میں اس ٹیج پہ یعنی کہ اب تقریباً کافی حد تک تو بوائل ہو چکا ہے اب میں اس ٹیج کے اندر ایسے ڈالوں گی اس کے اندر اپنا نمک تیر ٹی سپون ڈیر ٹی سپون میں نے نمک ڈالیا اس کے اندر اس کو مکس کریں گے اور اس سے فردر چھوڑ دیں گے تھوڑا سا کوک ہونے کے لیے جد تک ہم اپنے پکوڑوں کا جو بیٹر ہے وہ بنا لیتے ہیں جی تو بسم اللہ رہ مانے نمک کے سال میں کوڑے بناتے ہیں میں نے ایک بڑا باول لے لیے اسے میں نے دالوں گا ڈالنے ہیں دو کپ besan ہے میں نے اور رفلی سے جرے اس اسیز میں میں نے کٹے ہیں ٹی کے سایز ہے سامی جو اس کا سائز ہوتا ہے حاف سے بھی چھوٹا سائز ہے میں نے پیاز کو چار رسالہ تحسین کر کے لیے اس طرح کا کٹی تھا نہ چاپڈ ہے نہ سلایسے نے میڈیم دو پیاز دیه ہیں ساتھ میں مرے پاس یہ 2 ڈیبل سپون ہرا دنیا ہے ساتھ میں یہ 2 سے 3 ہری مرچیں ہیں کٹی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں بھونیا و کٹا ہوا زیرا اور سابت سوکا دنیا زیرا اور سابت سوکا دنیا ان کو میں نے بھون لیا ہے بھون کا میں نے کوٹ لیا ہے تقیباً 1 ڈیبل سپون ہے ہاف ٹی سپون کے قریب یہ پسا ہوا انار دانا ہے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ نمک ہاف ٹی سپون یہ آپ نے ٹیسٹ کے ساب سے اقارڈنگ دی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کسوری میتھی ہاف ٹی سپون زیادہ مت کیجے گا ورنہ کڑوا ہٹ آنے لگ جائے گی اور یہ ہے ہاف ٹی سپون ہی پسی وی لال مرچ مرچوں کو تھوڑا مدے نظر اکھے گا زیادہ سپائسی نہیں کرنی ہمیں سب نے کھانی ہیں سو احسا بنانا ہے کہ سب ہی ایزی نہیں کھا سکیں ٹائم ویس نہیں کرتے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم نے بیسن نہیں ڈالنا باؤل میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئون grasp ہم نے کھانی سایی قوان باؤلے کی اس پہلے کھانی رحمن رحیم Perché ؟ ہم اس سرین سبزی تم میں سا رہے ہیں اور اس کے بعد شرم کو صدمی monde مرچ پستے میں کھانیی جتنے بھی مصاد Cheryl ہم دوسئے audible کالے مصادر جائیں کھانی رحمن رحیم کے ساتھ کھانی مصادر جائے ہیں اب ای buیگی اس سے پڑیenf ش cost پہلے نہیں ڈالیے گا یہ اس طرح کے سٹیپ کریں گے فالو تو آپ کی کڑی اور بھی مزدار اور پکوڑے اور بھی مزدکے بنیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ چاہیں تو آپ بیکنگ سوڑا بھی پینچ آف ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ اچھے سے پھول جائیں پیارے سے ہو جائیں آپ کی مرضی ہے میں اس کو وائڈ کرتی ہوں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک ڈال دیجئے گا اور اب میں اسٹیج پر ڈالوں گی اپنا بیسن یہ جو میں نے دو کپ بیسن دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے بیسن اس میں ایڈ کر دیا اب میں اس کو مکس کروں گی اور اس کا اچھا سا بیٹر بناوں گی بیٹر کی کنسسٹنسی میں آپ کو ضرور دکھا دیتی ہوں پھر بنا کر اور میں اب اس میں ڈالنا چاہتے ہیں پانی ڈالیے کا زیادہ ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا پہلے آپ کو اس بیسن کو اور نسالوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ایک طرف میں نے پان میں آئیل لے لیا ہے آپ گھی لینا چاہیں گھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو سوٹ کرے اس میں کچھ بھی نہیں میں نے سیپ آئی آٹا ڈالا ہے تاکہ میرے پکوڑے چھپکے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اب جیسے ہمارا آئیل میں نے میڈیم فلیم کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم بھی زیادہ ہی نہیں ہے میڈیم فلیم بھلانے ہیں تاکہ پکوڑے اچھ سے ہمارے اندر سے بھی پکھ جائیں اور بہر سے بھی اور بیٹر میں نے آر ایڈی ریڈی کر کے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا آئل تھرہا گرم ہوگا میں اسکندر اپنے پکوڑے ڈال دوں گی ایک ایک کر کے انشاءاللہ بسمالللہ رمانے کے ساتھ میں نے پکوڑے اپنے اسکندر ڈال دی ہے دیپ فرائے ہونے چاہیے پکوڑے اتنا آپ کو تقریباً آئل کو رکھے گا کہ آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ دیپ فرائے ہو جائیں تاکہ اچھے سے بن جائیں خوبصورت سا کلر آجائے تو میں نے اس کے اندر پکوڑے ڈال دیئے ہیں جیسے ہی میرے پکوڑے گولڈن ہوں گے خوبصورت سے تو میں ان کو کڑی کے اندر ڈال دوں گی کڑی میری بھی بھی دم والے فلیم پہ ہلکی فلیم پہ پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں میں اس کو دم کے فلیم پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ہلکی ہلکی اُبال اس میں آرہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا روغن ماشاء اللہ بھی اس کے اوپر ہے اس کا روغن بھی ختم نہیں ہوا اور یہ سٹل پک رہی ہے الحمدللہ میرے پکوڑے پیارے سے گولڈن سے ہو جائیں تو میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی کتنے خوبصورت گولڈن ہوئے ہیں پھر میں ان کو اپنی کڑی کے اندر ڈال کر دوں گی انشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں میرے پکوڑے کتنے خوبصورت خوبصورت ہو گئے ہیں گولڈن سا پیارا سا کلر ان کے اوپر آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اپنے پکوڑیں نکال لوں گی اور باقی بھی اسی طرح بنا کر ان کو کڑی کے اندر ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ الحمدللہ میری کڑی پکوڑا ماشاءاللہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا دیکھیں میں نے اس کے اندر پکوڑے ڈال دی ہیں اور یہ ایک بات اور یاد رکھے گا پلیز جب آپ یہ پکوڑے ڈالیں گے نا تو کچھ سے کچھ دیر بعد یہ پکوڑوں کے وجہ سے بھی آپ کی کڑی اور ٹھک ہو جائے گی ا PAC اچھا سہے پکوڑے مجھے ڈالیں گے اپنا بھگار سا لگیں گے کیونکہ آئی لگی ماشاءاللہ اس سے بھی اپنا اچھا سکتا ہے اپنے موجود اسی طرح کے اپنے پکوڑے دے گا مزید میں اچھا ہے اچھے سے میں بہت اللہ مجھے اچھا فکاڑوں کی سیلا گیا تو میں اس کے لیے اچھا ڈال دے گا جسٹ 2 ٹی بل سپون، بھی اس سے زیادہ نہیں مللے دیں گے نے پکوڑے میں والھی ڈال کرتے تھے ملے اور ملے اور ملے اور ملے پڑھے گے ہمارے لوگھن رہا کڑی پر آئی ہے جیسے ہم نے کڑھا میں کوئی کے لئے کو بھگار دیا ہم نے اپنے حلکی آنچ پر چھوڑی رہا پڑھائیں اسے اپنی کڑی پر ڈال دیں گے الحمدللہ جیت بھگار میں لگا چکی ہوں بس اب میں اپنی کڑی کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے مزے کی لگی آپ اسے بوائل رائس کے ساتھ کھانا چاہیں پنجابی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں کڑی ویڈ بوائل رائس تو آپ بوائل رائس بنائیں ان کے ساتھ کھائیں خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگے گی اللہ جنت نصیب کرے میرے ابو کو بہت شوق سے کھاتے تھے کڑی ان کو بہت پسند تھی سو آج مجھے بناتے ہوئے اپنے ابو کی یاد آگئی دعا کیجئے گا ان کے لئے ان کی مغفرت کے لئے سو میں اپنی کڑی کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو انشاءاللہ کچھ سیکنڈ میں دکھاتی ہوں انشاءاللہ تو الحمدللہ میری کڑی پکوڑا ماشاءاللہ بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت مزے کی بنی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے کہ اتنی مزے کی خشبو آرہی ہے آپ یقین نہیں کر سکتے یہ بہت مزے کی بنی ہے آپ اس کو وائر ریز کے ساتھ کھائیں آپ اس کو چپاتی کے ساتھ یا خمیڑی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے آئے گا انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے اس کی جو گریشو ہے پلیس اس کو یاد رکھئے گا یا ہاف کیجی یا ہاف کیجی جو میں نے دہی لیا تھا اس میں میں نے ایک کپ بیسن کا ڈالا تھا تو یہ بلکل پرفیکٹ ریشو ہے اسی ریشو کے ساتھ بنایا گا جو ٹپس میں نے آپ کو ساتھ سے پھنک کر دی ہیں وہ یاد رکھئے گا آپ کو کوشش کرنی ہے آپ جو دہی لینا اس کڑی کو بنانے کیلئے وہ تھوڑا کھٹا ہو دہی کھٹی ہوگی تو آپ کا جو کڑی پکوڑا ہے یہ بہت مزے گا بنے گا آپ کو میری ریشپیز اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز میں تاکہ سب میری اس ریشپیز چینل سے فائدہ لے سکیں اور سبسکرشن کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کیجئے گا میری سب سے پہلے ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہو میری پارٹس کو بہت اچھی لگی ہے یہ خوشبو اور کھانا واقع بہت مزے ہم تو اس سے مزے لے کر کھائیں گے میں نے جس اس کے اوپر گارنشن کے لیے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور لیمن آپ سویز کر کے کھا سکتے ہیں اس کو بہت مزے کی بنی ہے مجھے بس آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا میری چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کھل میں پھر ملوں گی آپ سے انشاءاللہ بہترین سی ریسیپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا